جنہوں نے اپنی لیکنی اور سوالوں سے نہ صرف پترکاریتہ کی نئی لیک بنائی بلکہ بھارتی یا راجنیتی کو بھی بدلنے کا دسہ ہس کیا ان کا نام ہے پربھو چاولا لیکھک حریش چندر برنوال کو یاد ہے وہ پل جب سارے کام کا چھوڑ کر سبھی دوستوں کے ساتھ وہ پربھو کے کارکرم سیدھی بات کو دیکھنے کے لیے بیٹھتے تھے اس لیے نہیں کہ پربھو کا انٹرویو کیسا ہوگا بلکہ اس لیے کہ آج کس ہستی کے پسینے چھوٹیں گے پچھلے چار دشکوں سے پترکاریتہ جگت میں سکریے پربھو ایک ایسی دیپک کی طرح ہے جو پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے آج بھی کسی کارکرم میں شریخ ہوتے وقت اگر پربھو کے پاس آٹوگراف لینے والوں کی لائن لگ جاتی ہے تو اس کی وجہ ہے پربھو کی محنت اور ایمانداری جس سے ہی ٹیلیویزن کی دنیا کو نیا آیام ملا ہے درجنوں بڑے پرسکاروں سے سممانت پربھو چاولہ کو سال دوہزار تین میں پدنو بھوشن پرسکار سے سممانت کیا جا چکا ہے